موسیقی السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 اس کا ٹرلہ جی ایک سوارٹ پاکستانی سٹیزنز کو انڈیان سٹیزنشک مل گئی اور ابھی دیکھتے ہیں ایرکورٹ میں وہ اور باقی جو ایرکو باد میں دیں گے اوریجنل میڈے کا لینک میں سبھی ویڈیو دکھا لازمین کو بھی سپورٹ کرے ہمیں بھی سپورٹ کرے میرا نام ہے رہا ممدلی و میرے ساتھ ہیں ندیب اکبار محمد صلیب خوکر محمد صلیب خوکر محمد صلیب خوکر جنہوں نے بھارت کو اپنا گھر بنایا انہیں بھارت نے سویکار کیا ہے اور انہیں ناغرکتہ پتر دیئے گئے ہیں میں اس وقت ایمدباد گجرات میں ہوں اور ہم ایسے خوش جوڑے سے بات کر رہے ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں اپنی کہانی کے بارے میں آپ کا نام کیا ہے میرا نام ہٹیش گنگوانی ہے اور آپ انڈین ہی ہیں لیکن آپ نے ابھی ابھی مجھے بتایا کہ آپ انڈین ہیں اور آپ کی جو وائف ہیں وہ پاکستان ہاں مہم یہ کراچی پاکستان سے ہیں اور میں ایمدواد انڈیا سے ہوں ہم اور سمجھو کیسے یہ لوگ 14 year سے یہاں پہ ہیں 2009 میں یہ لوگ یہاں پہ آئے تھے اور 2011 میں ہم لوگ سکول میں ملے تھے اور تب سے ہی لے کے ہم ساتھ میں ہی ہیں تو آپ کا بھی سیما حیدر اور سچن والا جو پیار ہے پاکستان اور انڈیا کے بیچ وہ ہو گیا بلکل مہم بلکل مہم ایکچولی مجھے سب سے پہلے میری اس سے فرینشی بھی اس کے لئے ہوئی کیونکہ ہر کوئی ان کو تھوڑا بہت کیسے بولتے ہیں چڑھاتے ہیں یا کیا اس ٹائم پہ کیونکہ پاکستان لوگوں کو سب بہت اس ٹائم پہ ایسا ہوتا تھا کہ پاکستانی لوگوں کو سب غلط نظر سے ہی دیکھتے تھے اس ٹائم پہ تو اس ٹائم پہ میری فرینشی بھی اس کے لئے ہوئی پھر میں نے دیکھا کہ نیار یہ لوگ کافی یہاں پہ ان کو یہاں پہ رہنا ہی ہے کچھ بھی ہو جائے ان کو یہاں پہ رہنا ہی ہے اور یہ لوگ وہاں پہ کافی سٹرگل کرتے تھے تو میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ لوگ یہاں پہ بھی آکے کسی کے ساتھ ہم کو پتا تھا یہاں پہ آکے بھی یہ لوگ سیٹ ہو جائیں گے تو اس وجہ سے میں نے ان سے فرینشپ کیا اور فرینشپ کب لوگ میں بدل کی ہم کو پتا ہی نہیں چلا اور یہ جیسے بتا دے تھے تو مجھے آج بھی ان کے جیسے اس کے پورے ماماس وغیرہ وہی پہ ہیں میری ان سے بات ہوتی ہے وہ میں کو بولتے ہیں ہم چاہ کے بھی وہاں پہ نہیں آ سکتے ہیں کیونکہ اب جائد وہاں پہ ان کی سرکار ایسی ہو چکی ہے نا وہ انڈینز کو وہاں پہ سمجھو پاکستانیوں کو انڈینز جانہی نہیں دے رہے تو آج بھی وہ میرے کو بولتے ہیں کچھ کرو کچھ کرو ہم کو سب کو یہاں پہ آنا ہے کیونکہ وہ لوگ سب دیکھتے ہیں ان کے آٹھ ماما ہے چار ماما آ چکے ہیں چار ماما وہی پہ اور وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم کو آنا ہے ہم کو آنا ہے اور ان کے بھائی یہاں پہ لگے ہوئے ہیں کہ کچھ طریقہ مل جائے کچھ طریقہ مل جائے اور ہمارے بھائی یہاں پہ سیٹ ہو جائے کیونکہ وہ لوگ دیکھتے ہیں نا ان سب نے ہی ملت جیسے میرے سسر جی نے اس کے ماما جی نے سب نے یہاں پہ آکے اچھی طرح کی اچھی پرگتی کر لیا انڈیا میں آکے سب نے دس سالوں کے اندر کافی اچھا اچھی کر لیا تو وہ لوگ بھی جاتے ہیں ہم بھی ایک سکھی جندگی جی ہیں سب کی بیٹیاں سب کی بیٹیاں آگے بڑھ رہی ہیں اور ادھر آج تک لڑکے بھی سمجھو دکان پہ سمجھو اگر پیسے لے کے بیٹھے ہو یا گولڈ کی چین پین کے بیٹھے ہو تو وہاں پہ سمجھو اسی ڈائم شوٹ ہو جاتے ہیں وہاں پہ سمجھو آج بھی وہ لوگ بتاتے ہیں اور مہنگائی تو پورے وشو کوئی پتا ہے کہ وہاں پہ مہنگائی تو کتنی ہو رکھی ہے تو اس وجہ سے ان لوگوں کو ایسا ہے کہ نہیں ہم کو ایک سکیور نیشن میں جانا اور سکیور نیشن سب کو پتا ہے انڈین جیسا سکیور نیشن پورے ورلڈ میں کہیں نہیں ہے تو ہم اسی وجہ سے ہم سمجھو یہاں پہ ایک چیز اگر ہم بولتے ہیں اگر انڈین گورنمنٹ کچھ کر سکتے ہیں جو وہاں دل سے آنا جاتے ہیں تو پلیز ان کو سپورٹ کریں اور باقی آپ ان سے پوچھ لیجی ان کی وہاں کے کہانی یہاں میں پوچھنا چاہ رہی تھی یہ تو دامات بن گئے تو انہوں نے تو بیڑا اٹھا لیا ہے آپ کے پریوار کے لوگوں کو بھارت لانا ہے آپ پاکستان سے تھی اور آپ کو لوگ چڑھاتے تھے یہ کہہ رہے ہیں پاکستانی تو تب کیسا لگتا تھا بہت ملک بلکل بھی اچھا لگتا تھا کہ میں ہندو کیوں میں پاکستان میں کیوں رہتی ہوں ہندو کو ایسے ٹیٹ کرتے تھے کہ جسے آتنگ بھاردی ہو ایسا ترسٹو بہت یہاں پہ انڈیا میں آکے بلکل بھی کسی کے لیے بھی ایسا ملہ دلیجنسٹ میں کچھ بھی ایسا نہیں بھید باؤ ہندین ہو یا پاکستان پاکستان سے کسی بھی کنٹی سے ہو یہ بھی سبھی ایکوال ہیں بلکل 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 سکول سبھی لوگ ڈو مینے جب تک یہ لوگ نیو نیو آیا تھے اس کے بعد سمجھو سب سمجھ گئے دیکھو جب تک ہم کسی سے ملے جلے نہیں بات نہیں کریں تو ہم کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ نہیں یہ لوگ بھی ایسی ہوں گے پھر جیسے جیسے لوگ پہچانے لگے سب کو لگا رہنی ہیار یہ لوگ جینون لوگ ہیں اور جینونلی اور سب نے جیسے ان کی تین سسٹرز ہیں اور تینوں ہی آج ویل سیٹل فیملی میں مارید ہیں ملہب سمجھو ایک چھوٹی یہ ینگر ہے باقی دو ایلڈر سب اچھے جگہ پہ فیملی میں مارید ہیں اور سبھی لوگ خوش ہیں تو سمجھو ہم ایس کے لیے ہی چاہتے ہیں کہ جو فیملی سواں سے دل سے آنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ آئیں اور یہاں پہ آکے ہمارے نیشن کو اور زیادہ پراؤڈ فیل ہو ایک بات بتائیے آپ کی شادی کو اب کتنے سال ہو گئے ہیں اور آج آپ کو بھارت کی ناغرکتہ مل رہے ہیں شادی کے چار سال بعد بھارتی ہے تو اب تب ہی ہو گئی تھی جب آپ نے ان سے شادی کر لی تھی سیوہ حیدر اور سچن جیسی یہ کہانیاں پہلے بھی ہوتی آ رہی ہیں بھارت میں میں صحیح کہہ رہی بلکل بلکل جب ہم گھدر پچھر دیکھنے گئے تھے گھدر ٹو تو بولتے ہیں سنی باجی تو پاکستان کا دھاماد ہے تو میرے سسورہ میں کو جو ادھر بیٹھے ہیں آج بھی اس کے مام آلگ تو وہ بھی بولتے ہیں تو وہ سمجھو سب می کو بولتے ہی رہتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ کرو میں نے بلا پکا ہم یہاں پہ جب بھی میں پائل میں سے ملتا ہوں میں ایک بار ملا تھا میں نے تب بھی ان کو بولا تھا پر ابھی کہیں وہاں سے پاکستان گورنمنٹ کے ہاتھ میں جب تک وہ ریلیس نہیں کریں گے تب تک انڈین گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی ہے اور وہاں پہ ابھی فلال گورنمنٹ کچھ ایکشن لینے کو ریڈی نہیں ہے تو فلال اس وجہ سے وہ وہاں پہ سٹک بھی ہیں بہت وہ کافی دل سے چاہتے ہیں کہ ہم لوگ انڈیا ہے لوگ ہیں پاکستان میں کافی لوگ ہیں ملہب آپ سوچ نہیں سکتے ہو وہ جو ڈیلوگ بولتے ہیں اگر ایک بار انڈیا آلاؤ کر دے اور سمجھو آدھا پاکستان ختم ہو جائے گا آدھا نہیں سیونٹی پرسن لوگ یہاں آجیں گے ہندو تو ایک بھی نہیں بچے گا میں لکھے دیتا ہوں وہاں پہ جو لوگ ترس رہنا انڈیا کی پورا ورلڈ دیکھ رہا ہے کہ انڈیا جو اس ٹائم پہ گروت لیول پہ ہے پورا ورلڈ دیکھ رہا ہے اور وہ لوگ دل سے چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آکے بسیں اور ہم اپنی بیٹیوں کا سرکشد رکھیں کب سے بڑی میں بڑی میں آپ کو بھی پتہ ہے لڑکیوں کے لیے سیفٹی ہر کسی کی پرائیورٹی ہے اور اوڈر بلکل میں بلکل وہاں پہ جو مین میں مین ہے کہ لڑکیوں کے لیے وہاں پہ کچھ بھی سویدانی ہے یہاں پہ آپ دیکھتے ہو لڑکی اتنی آئیٹی سیکٹرز میں آگے ہیں آپ دیکھ رہے ہو پولٹکس میں ابھی اتنی آگے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا تو وہاں پہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں وہاں پہ لڑکیوں کے لیے میرے پہ ریلز دیکھتے ہیں لڑکیاں پاکستان سے خوب ساری ریلز وغیرہ بناتے ہیں تو کیا وہاں پہ ڈیویلپمنٹ بلکل بھی نہیں آئے میم ٹھیک ہے کچھ کچھ علاقوں میں ہوگا ایسا نہیں بولتے ہیں کیونکہ اس کی فرینڈز ہیں جن سے آج بھی ہماری باتچیز ہوتی ہے تو وہ مسلمس ہیں مسلمس لوگ ٹھیک ہے آج بھی وہ لوگ وہ اتنا نہیں بولتے ہیں بٹھیک ہے جو جیسے ہندیو کمیٹی کہ ہمیں دہنا ہی یہاں پہ کوئی اور option ہی نہیں ہے انڈیا جائے نہیں سکتے تو ابھی ان کو وہاں پہ ہی رہنا ہے تو ہرتے ہی سا بلک کے آپ کی فرینڈز ریلز وغیرہ جب بناتی ہیں تو آپ کی باتچیز ہوتی ہے ان سے کیا وہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کو بھارتی ناغرکتہ مل گئی ہے یہ بولتے ہیں یہ ریلز وغیرہ سب صرف جس شوہر پہ بس ہم کو پتا ہے ہم پہ کیسے دہتا ہے ہم پہ ایک ایک دن نکالنا بھی بہت بہت دیفیکلت ہے بلکل بھی سیفٹی نہیں اس کے سجار سے آپ لوگ بھی مہم کراچی کے آس پاس ہی رہتا ہے مہم کراچی میں ہی مہم کراچی میں رہتا ہے مہم کراچی میں رہتا ہے ایکشلی وہاں پہ مہم کاسا ہے جس کے پاس پیسہ ہے تو ٹھیک ہے پیسہ ہے تو بھی ڈھڑ تو ہے کہ کبھی بھی تم ختم ہو جاؤ گے بہت جو میڈل کلاس لوگ ہیں وہاں پہ سمجھو آپ کو پتا ہے آٹا وہاں پہ بیچ میں ٹماٹا چار سو پانسو پانسو رپکلو آٹا تو دو سو رپے کلو نورمل ہے وہاں پہ ہر ایک چیچ تو وہ لوگ سمجھو جو جو میڈل کلاس فیمیلی ہیں وہ سروایی کرنے کے لئے اس ٹائم پہ سمجھو اسٹرگل ہے اور وہاں پہ کمائی اتنا آسان طریقہ نہیں ہے ادھر آپ کمائنے کے طریقے دونڈو کے آپ کو ختم کر دیں گے ایسا ہے اور جس کے باس پیسے ان کو بھی ٹینشن ہے اور ادھر میں ہم ہتھیار و ہتھیار تو بہت نورمل ہے ملہا پہ ہر کوئی اپنے گھر پہ ریوالور رائیفل تو رکھتا ہی ہے ایسا ہے نورمل ہے اپنی سیفٹی کے لئے سمجھ دویاں بس کسی ادھر تو سمجھو کہ ایسا ہے کچھ بھی کر سکتا ادھر کی سرکار کو کچھ بھی کر سکتا ادھر کی سرکار کو کچھ بھی کر سکتا جن سے بات کر رہے ہوں اس وقت وہ بہت ہی خوش لگ رہے ہیں کیوں کیوں کی میم کو تو ابھی ابھی بھارتی ناغرکتہ ملی ہے اور جو سر ہیں یہاں پر یہ داماد ہیں پاکستان کے جیسے ان کی پریوار ان کو کہتا ہے بہت یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ کئی ایسے ہندو ناغرک جو پاکستان میں سیف نہیں فیل کرتے بھارت ان کو ناغرکتہ دے رہی ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اور بھی جو سمجھ دائے ہیں جیسے وہاں کے احمدیاں ہیں اگر وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں انسیف فیل کرتے ہیں یا جین ہیں یا عیسائی ہیں کیا بھارت ان کو بھی اس طریقے کی ناغرکتہ دے گی لیکن آپ کی جو لف سٹوری ہے وہ مجھے دیکھ کر آج سیما اور سچین ہیدر کے پریم کہانی کی بھی یاد آگئے جس کو ملینز جو لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر اور ٹی وی پر اور یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ سیما ہیدر سے پہلے بھی ایسی کراس بورڈر پاکستان اور بھارت کی پریم کہانیاں ہوتی رہے ہیں پاکستان سے آئے ہندو دھرم کو ماننے والے لوگ آج یہاں گجرات میں ہیں پچھلے دس گیارہ سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں لیکن گجرات کی سرکار نے آج ان کو بھارتی ناغرکتہ پتر دیئے ہیں ایسے کل ایک سو آٹھ لوگ ہیں کچھ جن میں سے ہمارے ساتھ ہے اس وقت تائی آپ پاکستان سے کتنے سال پہلے بھارت آگئے پاکستان میں آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں وہ آپ بھی مزول کرتے تھے یہ لڑکیں رہتے تھے بھارے پہ کریانے کی دکھانتی ہمارے اور کیوں آپ کو پاکستان سے یہاں پر آنا پڑا بھارت دل نہیں لگا ادھر مزا نہیں آیا مزا نہیں آیا کہاں رہتے تھے آپ پاکستان امرکہ دلے پہ رہتے تھے کندری شہر پہ رہتے تھے کچھ تکلیفیں تھیں کیونکہ سرکار کہہ رہی کہ وہاں پر آپ کو بہت تکلیف تھی اس لئے آپ یہاں ادھر دوسر کو آتے تھے ہم تو صحیح تھے دوسر کو آتے تھے دیکھ کے دل ٹوٹ گیا ادھر آنے تھے کیا دیکھ کر دل ٹوٹ بس ایک بچوں کو چھوٹے دل بچوں کو اٹھاتے تھے ایک پھرل اٹھوٹ ہوتے تھے مارکوٹ ہوتے تھے اس لئے اب نے چھوٹ دیا در تھا وہاں آہ تھوڑا در لگا رہتا تھا اب آپ کو جب بھارتی ناغرکتہ ملی ہے تو آپ بہتر اور سرکشت محسوس کر رہی ہیں بہت دل دمکہ اٹھ رہی ہے کہ آپ ادھر کے ہو گئے آپ خوش ہیں بھارت کے خوش ہیں کہ آپ بھارت کے ہو گئے ہیں بہت خوش ہیں ہم ابھی ہم یہاں کے ہو گئے ہم بہت سے ہیں ایک بات بتائیے کہ وہاں پر کیا مہلائیں واقعی میں سرکشت نہیں محسوس کرتی ایسا پہ کچھ بھی نہیں تھا جیسا ہم دنہا تھے ابھی ایسا بہت ہے پیسیال آدمی ہیں ان کو تینچن آمنت اگر آپ وہاں بھی سرکشت تھے تو اب وہاں بھی سرکشت تھے تو یہاں آنے کی کیا ضرورت کچھ بھی نہیں تھا امنا ملک ایسے لے آگے اور کچھ بھی نہیں ایسا جب بیٹھا تھا ہندو بھائی ہندو یہ ہے یہاں بھی کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا ہمارا کو میڈیم دے ایسے ساتھ ہمارا کوام کچھ بھی نہیں تھا وہ پہ اپنا ملک ایسا اپنا یہاں بھی مہن تو ملک ایسا ہی ہے اپنا دیش ہے اس لئے پھر یہاں آگے اپنے پاس پہ وہ کچھ بھی نہیں ہے جائے پھر کچھ میں آنا میں تو کئی جو پاکستان رہتے تھے وہ پاکستان چھوڑ کر اب بھارت آگئے یہاں پر بس گئے لیکن یہاں کی ناغرکتہ نہیں تھی اور کل 1150 تک جو وہ بھارتے ناغرکتہ کارڈ ہیں احمد آباد میں ہی اس وقت دیے جا چکے ہیں اور لوگوں میں اس وقت خوشی اس بات کی ہے کہ اب وہ بھارت کے ناغرکتہ ہیں بھارت میں اب پاکستان سے آئے ہندووں کو یہاں کی ناغرکتہ پتر دی جا رہے ہیں گجرات سرکار کی طرف سے ابھی تک 1100 سے زیادہ پتر دیے جا چکے ہیں آج بھی گجرات سرکار نے کل 108 ہندو جو پاکستان سے آئے ہیں ان کو پتر دیے کچھ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ماہم آپ پاکستان میں سے اب بھارتی ناغرکتہ بن چکے ہیں پاکستان چھوڑ چکے تھے کئی سالوں سے کہاں رہ رہے تھے بھارت میں میٹھی میں رہے تھے بھارت میں بھارت پالنپور رہے تھے پہلا اب کتنے سال آپ کو یہاں ہو گئے ناغرکتہ کے بغیر رہتے ہوئے دس سال ہو گئے ہمیں دس سال ہو گئے ابھی ناغرکتہ مل گئے ابھی بہت خوشی ہو گئے ہم پچھلے دس سالوں میں اگر میں آپ سے بتاؤں تو کیونکہ آپ کے پاس بھارت کی ناغرکتہ نہیں تھی تو کیا کیا دوویدہ کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا زیادہ تو کچھ بھی دوویدہ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اس کے لئے سب اپنے کے سپورٹ میں ہی تھے اس کے لئے پوری انڈیا ٹیم اپنے سپورٹ میں ہی تھی اس کے لئے بھارت سے آپ کو اچھا سپورٹ مولا اس کے لئے ملا کے آپ لوگ آج جب بھارتی ناغرک بنے ہیں تو پاکستان میں کیا کیا دکتیں آپ کو جھیلنی پڑتی تھی آپ کو بھارت کیوں آنا پڑ پہلے تو دکھے 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 ابھی تو زیادہ بھر گئی ہے دکھے 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 میں گئی آر بات کے ابھی تکلیف پاکستان چھوڑ دیں گے تو کیوں سوچا تھا کچھ سوچا ہوگا چھوٹے تھے ہم دائی چھوٹے تھے چھوٹے تھے آج آٹھ سال آٹھ سال آٹھ سال آٹھ سال تو آپ کے ماتا پتا ادھر ادھر ماتا پتا کو دس سال آئے ہوئے اس کو آٹھ سال کے یہاں بھیجا تھا اور ایک بات اگر آپ سے پوچھوں آپ سے بھی پوچھیں اگر بھارت کی ناغرکتہ پانے کے باد آپ کو لگتا ہے کہ آپ اور سوویدھا ملے گی بھارت میں یا پہلے سے سوویدھائیں مل رہی تھی آپ بہت زیادہ ملے گی سوویدھائیں بچے بھی بچے بھی بچے پاکستان کا نام ہٹ گیا انڈیان ہو گئی یہ بڑی بات ہے بہت اچھا لگ رہا ہے she is my wife i'm doctor دو سال پہلے مجھے ناغرکتہ ملی تھی اب ان کو بھی مل گئی اب بچوں کو ملے گی جب جب تک ناغرکتہ نہیں ہے پاکستان میں رہتی تھے تو کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا میرے کلنے کے آگے لوگوں کو مار کے پھینکے جاتے تھے اتنی بڑی سست میں 24 میں آیا ہوں اس time بہت خراب تھا اب اس سے بھی زیادہ خراب ہے تو اس لئے ہم چھوڑ کے یہاں آگے ہم دیلی فون کر کے گھر پہ پہ پوچھنا پڑتا تھا کہ بچے آئے نہیں آئے یہاں تو پانچ پانچ ہم کہیں بھی چلے جائیں پوچھتے نہیں کہ بچے سیف ہیں اس کو سے آئیں کہیں کوئی ٹین بھارتلال بھرامان شرما سب بتاتے ہیں یہ بھرپورا مائن لے سکتے جو ہندو ہیں وہاں پر جو مائنورٹیز ہیں کیا وہاں پر احمدیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے جو وہاں پر جین رہتے ہیں جو بھی منارٹی ہیں ان کے ساتھ سب ایسا سلوک رہتا جو بھی منارٹی ہے چاہے ہندو ہو چاہے کرسچن ہو کنورٹ کر دیتے ہیں زبادستی ان کو گن پوائنٹ پر اٹھا کے لے کے جاتے ہیں لیکن تھریٹ تو آتے تے کلنک پہ اس لئے ہم بھارت میں آپ نے سیما حیدر کا نام سنا ہوگا سارا دن چلتا سارا دن سیما ہیدر جب پاکستان سے آئی تو انہوں نے اپنا دھرم ہندو مان لیا ان کو ابھی تک ناغرکتہ نہیں ملی سیما ہیدر کے بارے سنا ہوگا ملے تو نہیں ہیدر جب وہ آئی ہے یہاں پر پیار کی تلاش میں ادنان سمیم کو ملی تھی مسلم ہو کے اس کو ملی تھی جلدی تو اب تو اکشے کمار جو کینیڈا کے سیٹیزن سے وہ بھی بھارت کے ناغرک ہو گئی اس کو ابھی ملی ہے 15 آگست کو ملی ہے ہر کوئی آج بھارت کی ناغرکتہ چاہتا ہے آپ کو لگتا ایک ہی کنٹی آور میں جہاں سنیار سے آسکتے ہیں جہاں ریلیجیس سیو ہے اس لئے سب لوگ یہاں آتے ہیں اچھا لگا سن کر بہت بہت شب کام ناغرکتہ کئی ایسے جو ناغرک ہیں جو پاکستان میں رہتے تھے جو وہاں کی مشکلے جھیلتے تھے آج بھارت آگئے ہیں اور ان کو ناغرکتہ پرابت ہوئی ہے ہم کچھ اور لوگوں سے بھی بات کر پائیں تو ہم بات کرنے کی کوشش کرنا چاہیں گے اگر بات کرنے دیں ہمارے سیوگی تو ہم پوچھنا چاہیں گے آپ بھی آج بھارت کی ناغرک بنی ہے کب آئی تھی بھارت میں 2009 میں بھارت آئی تھی اور ابھی 2023 میں مجھے سیٹیزنشپ ملی ہے اور میں بہت خوش ہوں اس چیز سے آپ کتنے سال پہلے آگئی تھی تو آپ کو یاد ہے پاکستان کے بارے میں کچھ مہا کیا ہوتا بہت چھوٹے بچے تھے ہم تو ہماری فیمیلی رہا کہ آپ بھارت کی ناغرکتہ وقت پر مل گئے ایسے کئی لوگ ہیں جن کو ابھی تک نہیں مل پائی ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے بھارت میں آپ بہتر ہے پاکستان میں نہیں تھا جس طریقے سے آپ کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہوا تھا پاکستان میں جو پاکستان میں رہتے تھے اور ابھی بھی ہماری کافی فیمیلی وہیں ہیں ہم ان سے یہی وینانتی کریں کہ آپ سب انڈیا شیفٹ ہو جائیے کئی ایسے پریوار ہیں کیا انہوں نے اپلائی کیا ایس سیٹیزن شپ کے لئے کافی لوگ نے ٹرائی کیا ایک دو فیمیلی آئی اور دھیرے دھیرے بس ہم یہی پریے کرتے کہ فٹا فٹ سے گورنمنٹ ایسی سوویدہ کرے جس جلدی سے ہماری فیمیلی ہمارے ساتھ ہو خوشی سے رہ سکے وہاں ڈر ڈر کے جو جی رہ وہ سب یہاں شفٹ ہو جائے آپ کا نام بتات میں ڈاکٹر ورشا مہیش ورشا ٹھیک ہے تو کئی ایسے لوگ ہیں جو آج خوش ہیں کیونکہ بھارت کی ناغرکتہ پرابت ہوئی ہے زائر سی بات ہے کہ پاکستان میں جو علپ سنککک ہیں ان پر ظلم ہو رہے ہیں چاہے وہ مسلمان سمودائے میں کچھ ورگ ہو احمدی ہو یا فر عیسائی ہو یا فر ہندو ہو یہاں پر زیادہ تر دکھائی دے رہا ہے کہ بھارت میں کل ملا کر زیادہ ہندو ورگ میں ہی جو ناغرکتہ پتر ہیں وہ دیے جا رہے ہیں سوال ہم نے یہی پوچھا تھا ہر سانگوی جی سے کتنی اور ایسے جلے میں ہی بھارت کی بھارت کا ناغرکتہ پتر جو ہے سوال پا گیا ہے اور آنے والے سمیں میں ہو سکتا ہے کہ ایمداباد سے یعنی گجرات سے اور بھی لوگ یہاں پر جو پاکستان سے ہندو آئے ہیں انہیں بھی یہ ناغرکتہ پتر دیے جائیں کل 108 جو اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ دس بارہ سال چودہ سال بعد وہاں کی سٹیزنشپ ملی چکی ہے چوہیتے سے گئے تھے اور میں کہوں گا کہ اگر بندہ سیو ناغ ہو جدر وہاں پہ رہنے کا دل نہیں کرتا جہاں پہ یہ ہمیشن ڈار لگا رہے ہے اس کے بچے آئیں گے یا نہیں آئیں گے اور میں کہوں گا کہ یہ صرف زیادہ ہندو کے ملی کے ساتھ ہوا ہے اور اتر بھی زیادہ ہندوی ہیں جو سٹیزنشپ لے رہے ہیں اور واقعی ان کے ساتھ ہوا ہے تو وہ گئے ہیں بندہ آپ کہے کہ نہیں نہیں یہ ایسا نہیں ہوا تو کیونکہ ہم نہیں آج تک نہیں دیکھا بندہ جھوٹ کیوں بولے ہم نے نہیں دیکھا یہاں پہ کبھی بھی ہاں سندھ میں سنا تھا سندھ میں لہور میں یا کراچی میں ہیں تو زیادہ تر جو کراچی کے لوگ ہیں کراچی میں یقین کریں آج بھی صورتح الخراب تھی خالی یہ نہیں کہ منارٹیز کے انٹرنیٹ کچھ کافی لوگ جانتے بھی ہوں گے تو لیکن میں صرف یہ کہ جہاں پہ آپ مذہب اور آپ کی فیملی اور آپ سیف نہیں ہیں تو اس جگہ کو ظاہر ہر لوگ چھوڑ دیتا ہے اگر ہمارا بھی مذہب ہمیں سیف نہ لگتا ہماری فیملی کو بھی ہوتی ہمارے بچے یا ہم ہی ڈاڈر رکے جاتے تو شکین کرے ہم بھی کہیں نہ کہیں چلے جاتے اس ملک پر چھوڑ کے لیکن ہمیں کچھ نہیں ہوتا یہاں پیسی بات ہے بکی یہ ہے کہ ہم دیکھنا چاہیے آج پاکستانی لوگوں کی مطلب بی بی ستی ہو جتنے لوگ یہ غلط کر رہے تھے ہندو کے ساتھ کمیونٹی کے ساتھ آج ان لوگوں کے مو پہ جوتے پڑھے ہیں کہ آپ لوگوں نے دیکھو کہاں سے کہاں تک پاکستان کی رسوائی بنا دی ہے آپ کو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے تھی یہ لوگ پاکستان میں ہوتے زلیر کرے گا خوار کرے گا وہ خود بھی زلیر خوار ہی ہو گا اور وہ چلے گئے انڈیا اور وہاں پہ آپ خوشی سے رہیں گے ان کو ساری سہولتیں ملیں گی وہ دیکھ لیں ڈاکٹر بنے ہوئے کچھ ڈاکٹر بنے کے وہاں بہا بہا کچھ جو ہے ایسی جاغ بہت ملے گی پاکستان میں حالات بہت خراب ہو چکے پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں باکی ایک اور بات احران ہوں بڑی بڑی بہت بہت حالات خراب ہو چکے تے کیونکہ سات آٹھ کے بعد حالات بہت زدہ خراب ہو ہیں تو 2005 کے بعد جب زلزلہ آئے نکل گئے دیکھو آج اپنی سیف لائف جی رہے ہیں تو پاکستان میں آج مسلم بھی یہاں بہت پرشان ہیں وہ بات انہوں نے صحیح کی کہ یہاں نوکری کے لئے جان کے لالے ان کو پہل رہے ہیں ہمارے لئے مسلم لوگوں کے لئے نوکری نہیں مل لئی تو ہندو لوگ بہت اچھی بات نکل گئے کہ ہندو لوگ کو کان سے نوکری ملتی ہندو لوگ کا نام دیکھ انہوں پیپر سکتا پھینک دیتے یا اس کو گرا دے دیتے دوری تو مطلب بڑی بات ہے انہوں نے اچھا کیا ایک اچھا اچھا وہاں پہ ہر بندہ جو ہے وہ سنگل بندہ بھی تو میں کہ ہمارا بولوی ڈان ہے اور میں نے یہی بات کیا اور زارے رنس پڑھے تھے تو میں نے کہا ہمارا بولوی ڈان بڑا کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے پاس بہت اتھیار ہے ایسی بات نہیں مزا بندے بھی سنتے ہیں دیکھتے ہیں سبسکرائبر نہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں تو وہ ایسا کچھ نہیں ہے ہم لوگ نے لیکن مسلم میں بھی ہم ایک دوسرے کو نیچے نہیں دکھاتے ہیں کراچی جو ہے کراچی کراچی میں باقی ہر بندے کے پاس جو ہے نا وہ گانز ہے مقافیت یہ آرہ ہے کراچی میں بچے بچے کے پاس ہیں وہ پہ لیکن یہاں پہ ایسی بات نہیں ہے ایسی بہت انویں جنویں لوگوں کے پاس ہوگی اگر گن ہوگی بھی تو ہم چاروں کے پاس سیریسلی ہم بتا رہے ہیں ہمیں تو گن پکڑنی نہیں آتی سیدھی میں نے آئی تک دیکھی بھی نہیں دیکھلو آپ لوگ جیسے دیکھ گرد بولتے ہیں اس نے آج تک کبھی گن دیکھی بھی نہیں ایسے باتا رہا ہوں کممٹ جی کرتے ہیں نا نورس کرتے ہیں نا کممٹ کرتے تھے نا تو میں پینشن کر رہا ہوں کیا اس نے کبھی گن ہی نہیں دیکھی میں ساتھ والے گاؤں میں کھڑا تھا تو ایک آدمی بیچنے آیا تھا میں آدمی ان کو چیک کرتے صرف دیکھ ہے اس نے بائر کر کے نا فائر کیا تھا اس ٹھائم میں نے صرف دیکھی کسی کیا بیچنے آیا ایک آدمی آیا پتھان تھا بیچنے آیا پران میں میں کام کر رہا تھا کام کر رہا آج تک میں 3-3 سال ہو چکہ میں نہیں دیکھا تو گھنٹے کر رہے پندرہ سترہ سال پہلے کی بات ہے میں ایک آدمی دیکھا نہیں وہ ایک مارکیٹ تھی ان کو اپنی سیفٹی کے لیے خریدنی تھی وہ ایسے انہوں نے پھر دلیوری کے لیے میں چیار رہنے کے لیے آیا بیچنے کے لیے بیچنے آیا تو انہوں نے چیک چیک کی تھی تو میں بارے لسنس والی میں میں نے دیکھی بھی نہیں یہ صرف ایک آدمی آم مجھے سویلین ہوتا نے سویلین اس پہلے سویلین میں نے صرف ایک آدمی کے لیے لوگ لے پہلے بہت کم لے اس طرح گانے کے ساتھ ہارے کی پکچر ہوں گی ایسی بات نہیں ہے آہ وہ یہ بات نہیں ہے کہ سیفتی بات 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 50% سے بھی کام میں چار ہم دیکھ لیں چاروں کے پاس نہیں تو سمجھیں بھی برے لوگ انڈیا میں بھی برے لوگوں کی وجہ سے پاکسان گمل شراب ہو رہا ہے ان کو اکل نہیں آرہی منٹیلٹی گلت ہے وہ سوچتے گلت ہے کہ ہم ان کو مسلم بنا لیں گے تو ہم بھی جنت میں چلے جائیں یہ جہالت کی انتہائیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دیکھو یہ یہ جوتے بڑے آم کو یہ ویڈیو دیکھنے پا کہ ہمارے مسلم کی وجہ سے یہ اس لیے تو ہم ہو رہے نا پاکستان کیونکہ یہاں پر لوگ ہی ایسی منٹیلٹی کے ہیں جو اپنے آپ کو سمجھ دیا ہیں کہ ہم ہی ہم دیکھیں بس ایک ویڈیو ہم نے کی تھی تو اس میں اس میں وہ انہوں نے سوال اٹھا تھا کہ پاکستان میں ہندوں کی تضادت جب پاکستان بنا تھا بہت زیادہ تھی تو ابھی کیا ہو رہا ہے یہ دیکھو یہ ہی ہو رہا ہے کچھ کنورٹ ہو رہے ہیں کچھ باگ رہے ہیں اپنی مطلب کچھ چھوڑ کے چلے گئے ہیں چھوڑ کچھ دبائی میں بھی سکل ہو گئے ہیں یہ بات تو کسی کو نظر آ رہی ہے کہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا رہی جاناں وہ وار 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 ویڈیو میں مینچنگ کر رہے ہیں ہم پتہ نہیں کیا رہا ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ بچے اٹھائے جاتے ہیں دعافر آباد ہے بچے اٹھائیں جاتے ہیں اس میں کوئی شیک نہیں ہے لیکن اس کا صدق آپ کیوں نہیں کیا جا رہا یہ کتنی شیئر بلس کر رہا ہے یہ تو ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ وہ ان کو سکوٹی دیں ان کو توفز دیں ایسے تو نہیں ہوتا وہ بھی تو پاکستانی شہری ہیں یہ تو سوچنا چاہیے ہیں آپ کی جو گورنمنٹ کے ابھی حالات چالے ہیں چلے وہ تو پاکستانی شہری ہیں ان کو سیفٹی دینی چاہیے میں بھی اس حد میں ہوں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق کر رہا ہے یہ نہیں کہ ہندو مذہب سے ہو لیکن یہ ہے کہ یہاں کے مسلم سیف نہیں ہیں ان کو سیفٹی نہیں دی جاری تو کسی دوسری کی امیلیٹی کو کیسے سیفٹی نہیں دی جاری یہ اپنے یہ کے ساتھ سے نہ آئے کوئی بھی مذہب ہو چاہے اسلام ہو، ہندو ہو، کرسٹن ہو کسی بھی مذہب میں زبردستی کنورٹنگ کی تو بلکل بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کو اپنے مذہب پرورٹ کر لیں یہ اس کے لئے زماندی ہے تو ضرور کریں اور رہی بات ہے ہندو جو ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں پاکستان کو اور انڈیا جا رہے ہیں تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ اپنائیت نظر آتی ہے نا جس نام جو نام ان کی پہچان بنا ہوئے ہیں وہ ہندو ہیں اور ہندوستان میں ظاہری بات ہے جب وہ جاتے ہیں تو ایک اپنائیت سی محسوس ہوتی ہے کہ ہم ہندوستان میں آگئے ہیں مطلب کہ ایسے ملک میں آگئے جو ہی ہمارے نام پہ بنا ہوئے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ اٹریکشن جو ہوتی ہے وہ جو اپنائیت ہوتی ہے وہ یہاں پہ تو نہیں ہے نا تو پھر جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے بچارے وہ کہتے تھے کہ میرے کلیننگ کے سامنے لوگوں کو مار مار کے کٹ کٹ کے پھینک رہے ہیں لوگ تو وہ ظاہری بات ہے دل میں خیال تو آتا ہے نا بے شک ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا لیکن یہ کسی کے ساتھ اگر ہو رہا ہے یہ تو بہر ہوتا ہے دل میں خوف تو پیدا ہوتا ہے نا وہی بات آگی نا کہ اپنے اوپر سوچیں کہ آپ اسلام میں ہیں تو آپ کے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہوتا تو کیسا فیل ہوتا یہ ایک بار سوچنے والی بات ہے تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا اگر ہم کہیں بھی ہوتے وہاں پہ ہمارے مذہب کے حساب سے ہمیں بھی ایسے ٹارچر کیا جاتا یا ہمیں مذہب کے حساب سے مارا جاتا یا کروڑ کیا جاتا اور دوسری بات یہ ہے کہ جس مذہب کے نام پر ہمارا ملک بنا ہوئے ہیں ہم اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں بھی کوئی سیفٹی شیفٹی نہیں ہے ہمارا حال بھی وہی ہے جو دوسری مذہب نہیں ہے یہ ہے کہ پاکیسیز کی کوئی بھی میں نہیں کہتا کہ یہ ہے پاکستان میں کے دوسری مذہب کے لوگوں کے ساتھ زیادہ زیادتی ہوتی ہے ہوتی بھی ہوگی میں یہ بھی نہیں کہتا کہ نہیں ہوتی لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی بھی سیف نہیں ہوں انہوں نے پیسے والے لوگوں کی بات بھی کی ہیں کہ پیسے والے لوگ سیف ہیں پیسے والے لوگ تھوڑے سے اس وجہ سے سیف ہیں کیونکہ ان کے پاس سورسز ہیں کہ وہ اپنے سورسز سے اپنی آپ کو سیف کر سکتے ہیں کہ ایزا سیکیورٹی گارڈ وغیرہ رکھ لیے جہاں پرائیویٹ کمپنیوں سے وہ گارڈ خرید لیے لیکن پھر بھی ان کے دل میں خوف تو ہے نا کہ وہ جو انویسٹ کر رہے ہیں وہ سیف ہے کے نہیں ہے اس چیز کا تو انہیں کوئی اعتماد نہیں ہے نا اعتماد کسی کو بھی نہیں ہے سکورٹی کسی بھی نہیں ہے یہاں پہ لیکن یہ ہے کہ ہم بیسا حالیوں تک مذہب کے حساب سے ہمیں ٹرچڑتے ہیں یہ تکی بات ہے وہ نہیں ہے ہمارا لیکن ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہے وہ چلے گئے ہیں اور آج دیکھیں وہ کامیاب اور سب سے بڑی بات مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ وہ انڈیا میں چلے گئے ہیں تو انڈیا کے وہ نشنالٹی ان کے پاس نہیں بھی تھی تو وہ تب بھی اپنے آپ کو کتنا سیف محسوس کر رہے تھے چلیں ہم تو نشنالٹی آگئی ہے نا تو ایک نشنالٹی نہ ہونے کا بوجود بھی ان پر کوئی منٹلی پریشر نہیں ہے بچے ان کے سکول جا رہے ہیں ان کی ایڈوکیشن پر کوئی پبندی نہیں ہے کام کرنے پر کوئی پبندی نہیں ہے وہ کھلے دولے فریڈم سے کام کر رہے ہیں مراجی اگین ان لوگوں کو بہت بہت مبارک کے کچھے سوچر کے لیے کیونکہ انہوں نے فیصلہ لیا ہے اور اپنے دم پر لیا ہے کیونکہ انہوں نے لینا بنتا تھا اور یہ بھی ایک سچائی ہے ایک کڑوا سچائی ہے ہمارے لیے کہ پاکستان میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ بار بار میڈیا بھی مینجن کر رہا ہے اور ابھی تو ہم لوگوں کو بھی سمجھانی شروع ہوگی یار یہ ان کے ساتھ جاتی ہو رہی لیکن وہ اس کا کچھ کیا نہیں جا رہا اور دیکھ لیں اللہ آپ جو ہے وہ جب اس طرح کی حبریں آپ کے سامنے آتی ہیں ایک طرح سے دھوک بھی ہوتا ہے کہ یار ہم انہیں اچھی تسیلیز نہیں دے سکے اچھا مستقلیز نہیں دے سکے اور وہ ہم میں سے ایک ہی تھے بارہ انہوں نے اچھا چوز کیا اور اچھے کیا اچھے دل سے ان کو ایکسیپٹ کیا اور ان کو سہولیات دیں ان کا ساتھ دیا ان کو اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ پاکستان کو چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہیں تو وہ بلکل بھی ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہونے دیا دوبردہ جی اور ان کے ویڈیو کی لنک اور ہمارے چینلر کی لنک دسکرشن میں وجود ہوگی جائے ویڈٹ کریں چیک کریں سپورٹ کریں اللہ والے بٹر پر کلک کر دیں اور کمر سیکسل میں ڈان لکھ دیں بٹر پر کل کریں اللہ حافظ بٹر پر کل کریں